بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فیزک چپٹر نمبر 9 اور چپٹر 9 کا بچو یہ سیکنڈ لیکچر چل رہا ہے اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ویف فرنڈ کے بارے میں اب بچو ویف فرنڈ کے ٹوپک کو پروپرلی انڈسٹینڈ کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیز ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ان فیز کیا ہوتا ہے آؤٹ فیز کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر میں یہ ٹرمز استعمال کروں گا آپ کو اس کا پتا ہی نہ ہوا تو آپ کو کبھی بھی یہ ٹوپک سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی یہ ان فیز آؤٹ فیز کیا ہوتا ہے 90 ڈگری ان فیز آؤٹ آف فیز یا 180 ڈگری آؤٹ آف فیز کیا ہوتا ہے مان لیجی دو ویوز ہیں جو کسی میڈیوم میں اس طرح ٹرابل کر کے جا رہے ہیں اب کسی ایک انسٹینڈ پر کسی ایک position پہ آپ ٹرک کر لیتے ہیں اس position کے اوپر یہ ویو آ رہی ہے اور اس ویوییو spectrum کے اوپر آ رہا ہے crust اور ایک اور ویویو ہے اسی position کے اوپر اس کا آ رہا ہے اب اگر دو ویوی اس طرح سے ہیں جل رہے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں کسی ایک position پر اس کا crust پہنچتا ہے اور اس کا truck پہنچتا ہے تو اگر کرسٹ اور ٹرف ایک ہی ٹائم پر پہنچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ویوز آؤٹ آف فیز ہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کرسٹ اور ٹرف مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ون ایٹی آؤٹ آف فیز ہیں یا پھر ٹرف اس کا ٹرف اس کا کرسٹ مل جائے اس کا کرسٹ اس کا ٹرف مل جائے کرسٹ ٹرف پر آئے گا تو یہ ون ایٹی آؤٹ آف فیز کہلائیں گے یہ دونوں ویوز کیا ہیں 180 out of phase ہیں اچھا اب اسی طرح سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ crust رف پر آئے گا تو یہ out of phase ہوں گی ایک اور بھی position آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں پر مانی جی یہی wave چل رہی ہے اور کسی ایک position کے اوپر ہم نے چیک کیا کہ اس wave کا crust آ رہا ہے اس point پر پہنچتا ہے اور دوسری wave کا یہاں پر جو اس کا mid point ہے جو اس کے mean position ہے وہ پہنچتی ہے تو اب یہ اس کا crust اور اس کی mean position مل رہی ہے اس position میں بھی ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر out of phase ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا crust اور اس کا جو mean position ہے پھر اس کا trough کہہ لیں اس کی mean position پھر اس کا crust اور اس کی mean position یعنی جب crust mean position پر گر جائے یا trough mean position پر گر جائے اس طرح دو wave پہنچیں ٹھیک ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی position کے اوپر اس کا crust پہنچے اور اس کی mean position یا اس کا trough پہنچے اور اس کی mean position تو again یہ out of phase کہہ لائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھو بچوں کہ اس طرح کی جو situation ہوتی ہے اس کو 90 ڈگری آوٹا فیز کہتے ہیں تو ایم سی کیوز میں پوچھا بھی جاتا ہے تو اچھے طریقے سے یاد رکھ لو کرسٹ ٹرف پر گرے گا تو 180 آوٹا فیز ہوگا اور اگر ٹرف یا کرسٹ دونوں میں سے کوئی بھی مین پوزیشن پر گرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کرسٹ مین پوزیشن پر گر رہا ہے اور ٹرف بھی مین پوزیشن پر گر رہا ہے تو اس طرح کی situation میں یہ 90 ڈگری آوٹا فیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے پھر ان فیز کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو ویوز ہیں یہ اس طرف کو بڑھ رہی ہیں اور یہ اس طرح سے بڑھ رہی ہیں کہ ایک ویوز کا کرسٹ اس پوزیشن پر پہنچتا ہے تو دوسری ویوز کا کرسٹ ہی اس پوزیشن پر پہنچے گا اس پوزیشن پر پہلی ویوز کا اگر ٹرف پہنچتا ہے تو اسی پوزیشن پر دوسری ویوز کا بھی ٹرف ہی پہنچے گا ڈیفرنس ہے یہ کچھ بیسک نولیج تھا جو بہت ضروری تھا اس ٹوپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے بچوں اب ہم اس ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اگزیمپل لیتے ہیں جی وارٹر میں ہم نے ایک سٹون کو ڈراؤپ کر دیا آپ نے اوبزر کیا ہوگا کہ اس طرح سے آؤٹ ورڈ سرکل جو ہے وہ ایسے موو کرتے ہو جائے اس کو اردو نا پہلا یہ مان لیجی یہ جو میں نے اس کو شو کیا نا ڈراؤپ لائن سے یہ مان لیجیے یہ کرسٹ ہے اور آپ observe کرتے ہیں کہ کہیں پہ وارٹر کی جو سرکس ہے وہ اوبری ہو ہوتی ہے اوپر کی طرف اور کہیں پہ گہرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سرکل بنا وہ اوبرا ہوا ہے پھر نیچے گہرائی ہوگی پھر نیا سرکل اوبرا ہوا پھر نیچے گہرائی ہوگی تو جو اوبری ہوئی سرکس ہے اس کو میں کرسٹ سے شو کر رہا ہوں یہاں پر میں نے ڈرٹی لائن سے اس کو شو کیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ ویوز ایسے پھیلتی ہو جاتی ہے اب اصل میں یہ سرکولر ویوز بنتی کیوں ہے کیونکہ بچوں اس پوائنٹ پہ جہاں پر ہم نے یہ سٹون کو ڈراؤپ کیا اس پوائنٹ سے مختلف ڈریکشن کے اندر جو ویوز ہیں وہ پروڈیوز ہو رہی ہیں کیونکہ ویوز کیسے پروڈیوز ہوتی ہے جب آپ میڈیم کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو میڈیم کے پارٹیکل اوکسیلیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک سٹون کو گرایا آپ نے کیا کیا وارٹر میں سٹون گرانا وارٹر ایک میڈیم ہے سٹون کو گرانا اس میں ڈسٹربنس ہے تو جب آپ میڈیم کو ڈسٹرب کروگے تو میڈیم کو ڈسٹرب کرنے سے اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ وائیبریٹ کرنے شروع کر دیں گے تو آپ اس کے پارٹیکل اوکسیلیٹ کر رہے ہیں چھیک ہے اور یہ ویوز تمام ڈریکشن کے اندر تپرڑھتی ہو جا رہی ہے یہاں سے ویو بھی اس طرف جا رہی ہے آپ دیکھسکتے ہیں یہاں پر بھی ویو جا رہی ہے اس طرف بھی جا رہی ہے اس طرف بھی اس طرف اس طرف تمام ڈریکشن کے اندر یہ ویو الفرام چل رہی ہوتی ہے میں نے یہاں پر کچھ ویوز بنائی ھائے تمام نہیں بنائی ٹھیک ہے لیکن ہر ویو یہ ویو vات ایٹھا رہی ہوتی ہیں ألتا اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے ویو فرنٹ کے دیکھو بچو یہاں پر آپ کو یہ blue line نظر آ رہی ہے اس میں میں نے circle کو اس طرح سے گھمایا تو آپ دیکھیں یہاں پر اس position کے اوپر crust آ رہا ہے دوسری wave کا بھی crust آ رہا ہے تیسری wave کا بھی crust آ رہا ہے اسی position میں آگئے آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ crust 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 چلتے جائیں گے تو یہ جو ایک circle آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جتنی بھی wave اس سے produce ہوئی ہے ان تمام کی تمام wave کے crust آ رہے ہیں اس surface کے اوپر تو یہ وہ surface کہ جس کے اوپر ان تمام ویو جو ہے یہ تمام کی تمام ویو ان فیز ہے ان سب کے کرسٹ آ رہی ہیں اس کو میں کہتا ہوں ویو فرنٹ اب یہ صرف ایک ویو فرنٹ نہیں ہے یہ بہت سارے ویو فرنٹس ہیں آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ ویو فرنٹ کنسیلل کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو سرکل ہے اس سرکل کے اوپر بھی سب کے سب جو ہے وہ ہمارے پاس کرسٹ آ رہیں گے تمام پوائنٹس کو اوپر جیوکرسٹ آ رہی ہے تمام پوائنٹس کو اوپر ڈرہ ایٹ یعنی جتنے بھی پارٹیکلز ہے اس سرفیس کے اوپر ان سب کا جو mode of vibration ہے یعنی اگر سارے پارٹیکل اپر ایکسٹریم پودیشن پر ہیں تو اس لائن کے اوپر اس سرفیس کے اوپر سارے کے سارے پارٹیکل اپر پوزشن کے اوپر ہوں گے اگر سارے پارٹیکل ڈاؤن ورڈ ہیں نیچے کی طرف ہے مین پوزیشن سے نیچے گئے ہوئے ہیں تو پھر تمام کے تمام پارٹیکل جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہے وہ مین پوزیشن سے نیچے ہوں گے ٹھیک ہے بچوں اچھا تو دیکھو اس طرح سے ہم کہتے ہیں بھی اس کو ہم ویف فرنٹ کہیں گے تو ویف فرنٹ کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو کہا کہتی ہی ویف فرنٹ The surface on which all the points vibrate in the same phase یہ وہ surface ہوتی ہے جس کے اوپر اتنی بھی ویف پروڈیس ہو رہی ہیں ان سب کے سب کے جو points ہوتے ہیں وہ in phage ہوتے ہیں in the same phase ہوتے ہیں دیکھ لو جیسے یہ circle ہے اس circle کے اوپر سب کے سب کے crust ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ in phase ہونا یا 0 phase ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ویف کا اگر اس position کے اوپر crust ہوتا ہے تو دوسری busca بھی اس position کے اوپر crust ہی آنا چاہیے یا اگر ایک ویف کا اس point کے اوپر طرف آ رہا ہے تو دوسری ویف کا بھی اس position کے اوپر کر رکھ ہی آنا چاہیے تو اس طرح کی situation میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں waves کیا ہیں یہ دونوں کی دونوں waves in phase ہیں ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ circle ہے جس کے اوپر ساری کی ساری waves کے crust آ رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری waves اس position کے اوپر in phase ہیں تو یہ جو surface ہے کہ جس surface کے اوپر یہ ساری کی ساری wave in phase ہے اس کو ہم wave front کہتے ہیں تو سمپل یہ بچوں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ ایسی surfaces ہوتی ہیں کہ جس surface کے اوپر جتنی بھی waves produce ہو رہی ہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ آگر ہی ہمارے پاس wave front کا concept اب ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اس کو circular wave front کی فرم میں ہی لیتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم ایک ripple tank کے اندر straight waves produce کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس طرح سے wave بنتی ہوئی آ رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر کچھ situation ایسی آپ کو نظر آئیں گی ایک یہ line ہے جس line کے اوپر سارے کے ساری wave کے crust موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ وہ point ہے جہاں پر سارے کے سارے crust ہیں تو آپ نے ایک line سے اس کو جائن کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو surface ہے یہاں سے water کی surface جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی یہ وہ medium کے آپ دیکھیں گے medium کے تمام کی تمام particle اس وقت upper extreme positions کے اوپر ہیں اسی طرح اگر آپ اس جگہ پر یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر اس region کے اوپر جتنے بھی water کا particle ہے وہ سب کے سب mean position سے نیچے پائے جائیں گے تو یہاں پر اس line کے اوپر جتنے بھی particle ہیں ان سب کا جو vibrational mode ہے یا جو اس کا mode of vibration ہے وہ same ہے سب کے سب upper extreme کے اوپر سب کے سب lower extreme کے اوپر ٹھیک ہے سب کے سب اس position کے اوپر mean پر ہیں تو یہ ساری کی ساری wave in phase جا رہی ہیں اب یہ phase آپ لے سکتے ہیں اس phase کے اوپر ساری wave in phase ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک wave front کہلاتا ہے کیونکہ یہ plane waves آ رہی ہیں تو اس وقت اس کا wave front ہوگا اس کو ہم plane wave front کہتے ہیں اسی base کے اوپر ہم نے دو اس کی types بنای ہوئی ہیں یہاں دیکھیں wave front کی دو types ہیں ایک ہمارے پاس ہے spherical wave front اور دوسرا ہے ہمارے پاس یہ plane wave front spherical wave front کس صورت میں بنتا ہے جب یہ wave تمام direction میں ایسے جو ہے وہ پھیلتی ہیں اور جو plane wave آپ نے ripple tank سے کسی طرح سے plane wave produce کی ہیں ان کے wave front ہوں گے ان کے corresponding ان کو پھر ہم کیا کہیں گے plane wave front اچھا بچو اگر ہم definition کی بات کریں اس کی تو وہ ہم discuss کریں کہ spherical اور plane wave کی لیکن اس سے پہلے ایک اور definition ray کی ray کیا ہوتی ہے بچو دیکھو align perpendicular to the wave front indicating the direction of motion is called ray اب دیکھو بچو یہ سارے wave fronts ہیں یہ یہ wave front لے لیں wave front کے perpendicular direction میں ایک line جو wave کی direction کو show کرے اس کو ہم ray کہتے ہیں let's suppose یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے wave fronts ہیں اب اس wave front کے پر perpendicular آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ ایسے اب یہ wave اس طرف کو بڑھ رہی ہے تو اس طرح سے ہم ایک جو ہے وہ line ڈراغ کر دیں گے یہ جو ہے یہ line یہ کیا کہلائے گی یہ ہماری ray کہلائے گی کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ ray کیا ہوتی ہے ray ایک line ہوتی ہے جو perpendicular ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ wave front اور یہ wave front کے اوپر perpendicular ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی direction کی طرح جس طرف کو waves بڑھ رہی ہیں waves outward بڑھ رہی ہیں تو اس کی direction بھی میں نے outward arrow لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی line ہوتی ہے جو wave front کے perpendicular ہوتی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں plane wave میں بھی یہ ہمارے پاس wave front ہے اور اسی کے perpendicular ہمارے پاس اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 90 degree کا angle بن گیا ٹھیک ہے یہ ray جو ہے وہ اس direction میں ہمارے پاس ملے گی کیونکہ wave ادھر کو بڑھ رہی ہے اس کی direction ادھر کا ہوگی اور یہ ہمارا کیا wave front ہے wave front کے ساتھ یہ perpendicular ہوگی اوکے بچوں صحیح ہے اچھا اب ہم جو ہے وہ دیکھتے جیس کی دو جو types ہیں اس کی definition بھی دیکھ لیتے ہیں spherical wave front جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو کیسے define کریں گے یہ sometimes جو ہے وہ آپ کے پاس types آ جاتی ہیں تو اچھا ہے definition بھی آپ دیکھ لیجئے اس کی spherical wave front کیا ہوتے ہیں when there is a point source and the medium is homogeneous point source مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ source جس نے اس کے اندر waves کو produce کیا یہاں پر چھوٹا سا stone آپ نے drop کیا ٹھیک ہے تو یہ ایسا ہی behave کرتا ہے جیسے ایک point source ہے جو waves کو generate کر رہا ہے when there is a point source and the medium is homogeneous homogenous مطلب ایک جیسا ہے ٹھیک ہے and isotropic homogenous and isotropic کا مطلب ہے کہ medium ایک جیسا ہے اگر اس میں change آئے گی تو وہ بھی ایک جیسی change آئے گی ٹھیک ہے then we have spherical wave front تو پھر ہمیں جو wave front ملیں گے spherical wave front ملیں گے یعنی اگر ایک point source ہے ٹھیک ہے اور وہ point source ایک homogenous medium میں isotropic medium میں ہے وہاں پہ disturbance create کرتا ہے تو point source سے hard direction میں waves بنیں گی جب waves hard direction میں نکلیں گی تو پھر وہ circular wave front بنائیں گی ہمارے پاس ٹھیک ہے بچوں اچھا ٹھیک اس کا بات آتا ہے یہ ہمارے پاس plane waves کا plane waves کیا ہوتی ہیں plane waves کا برہ میں پہلے بھی آپ کو ہمیں بتا چکا ہوں اب just اس کی definition کو ہم نے read out کرنا ہے if disturbance is propagated in a single direction اگر disturbance جو ہے وہ ایک direction کے اندر travel کرتی ہے then the waves are represented by a plane wave تو اس سے بننے والی جو waves ہوتی ہیں ان کو ہم plane waves کہتے ہیں اور ان plane wave کا جو corresponding ہمارے پاس wave front ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں plane wave front تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے یہ کسی قسم کا کوئی problem ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ بسیاری بے روی 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 ب